اب میں اس سے پہلے صدارتی کلمات سے پہلے ہمارے آج کے سینئر جو مقرر ہیں جنہیں مقالہ پیش کرنا ہے ان سے میں گزارش کروں گا میری مراد جناب اسلم فرشوری صاحب سے جناب صدر پروفیسر بیگ ازاد صاحب پروفیسر مصطفی علی سربری صاحب ساجد آدم صاحب قنام الرحمان غیور صاحب جناب شیعت علی شجی صاحب راجش رائنہ صاحب ایس پی سنگ صاحب اور سجد الحسنین موجود خواتین حضرات راجش رائنہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو کہنا چاہتا تھا وہ سب کچھ کہ چکے اور اب مجھے ریپیٹ براڈکاست جیسا کہ ریڈیو ٹیلی ویجن میں ہوتا ہے مجھے ریپیٹ براڈکاست کا کام کرنا پڑے گا لیکن دورانے کا عمل جو ہے وہ میڈیا یا ذرائع ابلاغ کا لازمی عمر ہے اور اس کے بغیر میڈیا یا ابلاغ کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویجن جو دن بھر تازہ بتازہ نو بنو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے لیکن رات کے گیارہ وجہ کے بعد سے صبح سات بہے تک اسے ساری دن بھر کی باتوں کو دورانہ پڑتا ہے اور شاید میں وہی دورانے کے لیے کھڑا ہوں جو اب تک آپ سب کہہ چکے مجھے عنوان دیا گیا ہے عوامی ذرائع ترسیل و ابلاغ اور اردو زبان اس میں یقیناً ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے ذکر کے بغیر میری بات مکمل نہیں ہوگی ذہن انسانی ابتدا ہی سے کائنات میں موجود رازہ سربستہ کو آشکارہ کرنے کی کوششوں میں خود کو ہمیشہ مسروف رکھتا ہے نتیجے میں وہ آج ایک خوت بن کر ہمارے سانے نظر آتا ہے اور یہ انسان کی مسلسل کوششوں کا سمر ہے کہ آج وہ زندگی کے مختلف شعبیجات میں نتنی ایجادات کے ذریعے اپنے معاشرے میں نتیجہ خیص تبدیلیوں کا باز بن چکا ہے چودہویں صدی کے آغاز سے ہی انسانی روشن قیالی کا وہ دور شروع ہوا تھا جس نے معاشرے میں موجود خدیم تصورات اور احساسات پر مبنی کام قیالی کے بدوں کو پاش پاش کر دیا نتیجے میں اس دور کے عالموں فلسفیوں دانشوروں اور سائنسدانوں نے اپنے اطراف موجود چھپے رازوں کو افشا کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا اور اس طرح انسان زندگی کا وہ سنہرہ دور شروع ہوا جو کل تک خوابوں خیالوں کا دور سمجھے جاتا تھا ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کی ایجاد میں زندگی میں ترسیل کے معنی اور مطلب کو اس قدر خوبصورتی عطا کی انسان دنیا کو سمجھنے اور سمجھانے کے ذرائع پر مالک و مختار بن کر آج اپنی مٹھی میں ساری دنیا سمیٹے بیٹھا نظر آتا ہے آج کا یہ دور در حقیقت ذرائع ترسیل و ابلاغ کا سنہرہ ترین دور ہے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں آج کے سماج میں اس کی ضرورت کل سے زیادہ اہم اور کارامت نظر آتی ہے کیونکہ روز بروز سال بسال ابلاغی ٹکنالوجی کی تبدیلیاں ابلاغی حکمت عملی سماجی اثرات نشیاتی الغار کے پیدا کردہ مسائل یہ وہ امور ہیں جن پر مسلسل لکھنے سوچنے اور تذجہ کرنے کی ضرورت درپیش ہے کل کے مقابلے آج ذرائع ابلاغ کو جن میں ریڈیو، ٹیلیویزن، فلم، انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں اس لحاظ سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ نہ صرف افراد کی ذہنی نشنما سیاسی بصیرت سماجی شعور کی بیداری اور کردار سازی میں نمائی کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ رائے امہ کے تشکیل میں بھی ہمیشہ سے بنیادی اہمیت کے حامل رہے ہیں ابلاغ یا میڈیا مدبواتی رہو یا نشویاتی ان دونوں کی افادیت اور اثرات سے انکار ممکن نہیں ہے یہ اور بات اور یہ سچ بات بھی ہے کہ ابلاغ سیکھنے کے عمل کا ضروری اور اہم ترین وسیلہ بھی ہے اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ابلاغ یا ما کے ذرائع ہی وہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعے ہم اثر معاشرہ اپنے تصورات اور مقصد کی جانب راستوں کی تلاش نصف کرتا ہے بلکہ انہی کی مدد اور اشتراک سے راستے بدلتا اور منزل کا تائین بھی کرتا ہے زیادہ نہیں صرف پچھلے دو دہوں کا اگر ہم تنقیدی اور تذیادی جائدہ لیں تو پتہ چلے گا کہ صرف ذرائع ترسیل و ابلاغ ہیں جنہوں نے ان برسوں میں انسانی زندگی پر اپنے اثرات میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے اور اب تو یہ ابلاغ عامائشی قوت بن چکا ہے جس کا اثر آج کی دنیا پر لا محدود اور بے حساب ہے آج ہمارے ملک کی اکثریت نہ صرف اپنے ہی قومی ذرائع ابلاغ کے زیر اثر ہے اس کی سرگرمیوں سے بہت متاثر نظر آتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وہ بیرونی ذرائع ابلاغ اور خصوصاً ٹیلی ویژن کے اثرات کو خبول کر رہی ہے آج ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا معاشرہ تبدیلی کے بہت بڑے دور سے گزر رہا ہے اور اس مکمل سماجی تبدیلی کا اہم ترین وسیلہ ذرائع ابلاغ ہی کے اثرات ہیں جو قومی اور بیرونی دونوں ہی ذرائع ابلاغ کی اورش کا نتیجہ ہیں خصوصاً ہمارے ملک میں سیاراتی معاصلات کے ذریعے ٹیلی ویژن پروگراموں کے متعریف ہونے کے بعد عوام کا ایک خاص حصہ اس بات کا شاکی ہے کہ یہ پروگرام ہمارے معاشرے میں رہنے بسنے والوں کے طرز عمل ان کے روئیوں اور رائے پر گہرے اور منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں چاہے وہ بچے ہو یا بڑے یہ دیکھ کر سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ آج وہ کتابوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں بلکہ آج بھی بڑی شدت کے ساتھ توڑنے مصروف ہیں جس کے نتیجے میں اقیران عملی میارات روبہ زوال ہوں گے اور یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے خصوصاً بسری کھیلوں کے باست ویڈیو گیمز کہ اگر ہم جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ یہ بھی ذرائع بلاق کا ایک منفی اثر ہے اور اس کے بعد بچوں پر تی طبی نفسیاتی معاشرتی اور تعلیم مسائل والے اثرات اس طرح مرتب ہو رہے ہیں جو آنے والے کل کے لیے بہت بڑا سوال بن کر ہمارے روح بروح ہو سکتے ہیں ہندوستان میں ذرائع بلاق یا میڈیا آج نصیل لوگوں کی خیالات ان کے طرز زندگی اور معاشرت پر اسنداز ہو رہے ہیں بلکہ مقامی اور عالمی واقعات کوئی ظہر میں لاتے ہیں ان کی تیز رفتاری اور پھیلاؤ کے باس دنیا سکڑ کر ایک چھوٹا سا نقطہ بن چکی ہے قوموں اور ملکوں کے درمیان فاصلے زبان اور جغرہ فیہی حدود اب رکاوٹ نہیں بن سکتے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو رہے ہیں واقعے کا اثر ساری دنیا نہ سے محسوس کرتی ہے بلکہ بلکہ اس پر اپنے احساس کا اظہار بھی فوری طور پر کرتی ہے اور یہ کام منٹوں میں ہو تصویر کا دوسرا رکھ یہ بھی ہے کہ ذرائع بلاق نے فرد کی زندگی پر ناخابل یقین اثرات مرتب کیے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر گفتگو اور بحث و باعثے کے لیے کسی اور وقت بات کی جا سکتی ہے میں یہاں صرف ایک اہم بات پر روشی ڈالتا ہوں موضوع کے اہم رکھتے کی جانب آجان چاہوں گا کہ جمہوری معاشرے میں ذرائع ترسیل اور ابلاغ پر دو اہم فرائد آئد ہوتے ہیں ایک تو واشڈاگ یا چوکیدار چوکیدار کے طور پر جمہوری اصولوں اور روایت کے اقوالی کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور دوسرا معاشرے کے لیے ایک آئینے کے طور پر ذرائع ابلاغ کو کام کرنا پڑتا ہے یعنی معاشرے تیز سیاسی اور اختزازی حالات کی صحیح اکاسی کرنا اور معاشرے کا مکمل اکس عوام کے روبرو پیش کرنا تاکہ عوام حالات کا جائزہ لے کر اپنا لائے عمل طے کر سکے آزادی وطن کے بعد ذرائع تفصیل اور علاق میں سب سے زیادہ اہمیت اخبارات اور رسائل کو حاصل تھی کیونکہ ٹیلی ویجن تب تک یہاں نہیں پہنچا تھا اور ریڈیو چونکہ سرکاری بھوپو کہلاتا تھا جو صرف انیس سو چوبیس سے انیس سو سیتالیس تک تفریقہ ذریعہ تھا باوجود طاقت و ذرائع ابلاغ ہونے کے ریڈیو کو انیس سو ساٹھ تک جدوجہد کرنی پڑی ہے آپ کو پتا ہے کہ انیس سو چوبیس سے پہلا ریڈیو سیشن کلکتے میں قائم ہوا تھا اور دلی کا ریڈیو سیشن انیس سو پچیس میں شروع ہوا جس کا آغاز یا افتتا حضرت خاجہ حسن نظامی کی تقریر سے ہوا تھا جس کا عنوان تھا اردو بازار یہ وہ دور ہے جب سارے ہندوستان میں ہر طرف اردو کا بول والا تھا اور سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ اس دور کے اردو والے اردو زبان اور عدب کے تائیں اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح واقف تھے پھر انیس سو انساٹھ میں ٹیلیویجن کا دور شروع ہوا لیکن پھر وہی بات کہ یہ ذریعہ ابلاغ بھی سرکاری ملیت بن کر اغرا نتیجے میں اس طرح بھی عوام کی بے اقینی نے اپنا اثر چھوڑا اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اغباری بیانات کو پڑھ کر خارعین ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح بلکہ کچھ اس سے زیادہ ہی تفریق کے نام پر ٹیلیویجن کے ناظرین کو مسلسل افیون ملتا رہا راہ ریڈیو تو اس کیا مقبولیت میں کمی کے اہم ترین وجہ مسابقتی دوڑ اس کے سننے والوں کی تعداد میں کمی اور پھر غیرمیاری پروگراموں کے علاوہ اپنی انفرادیت کو چھوڑ کے ٹیلیویجن کے پروگراموں کی طرح پروگراموں کی پیشکش رہا ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدام میں ہندوستان میں دوردرشن کے آغاز پر جو عملہ اس میں شامل ہوا تھا وہ زیادہ تر آلینڈے ریڈیو کا اسٹاف تھا نتیجے میں ریڈی آئی پروگراموں کا بسری رنگ روب ہم تک پہنچا تھا مگر اس کا نقصان ریڈیو کو ہی ہوا یہ اور بات کہ آج ایف ایم کے آغاز نے ریڈیو کے سننے والوں میں کچھ اضافہ ضرور کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو زبانی ابتدائی سے ذرہ ابلاغ سے جڑی رہی ہے جس کے نتیجے میں ہونے والے مضبط و منفی اثرات نے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے ذریعے سماج پر اپنا اثر چھوڑا ہے برخیاتی ذرہ ابلاغ میں ٹیلیویزن کے مقابلے ریڈیو اردو زبان اور عدد کی اخترقی اور فروغ میں آگے آگے شاید اس لیے بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس کی عوامی قدمت کی عمر بحرال ٹیلیویزن سے زیادہ ہے جنگ آدادی میں اردو کا جو حصہ رہا عملی حصہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے مگر اس کے اثرات پر گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے چونکہ اس کے اثرات خصوصاً آدادی کے فوراں بعد ہوئی تقسیم کے نتیجے میں مرتب ہوئے اثرات جہاں دو مضاہب کے ماننے والوں کے درمیان ایک لکیر کھیج کر علیہدگی اور فرقہ واریت کو پیدا کیا وہیں اس تقسیم نے اردو جیسی سیکلور اور عملی اعتبار سے مکمل ہندوستانی زبان کو بھی ایک مذہبی زبان کے نام پر سیاسی غلاظت میں گھسیٹ ڈالا نتیجے میں ملک کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں اس کی ترقی اس کے فروغ اور اس کے تمام تر سماجی حقوق پر اقتعا سے رکاوٹ ڈال دی گئی اور آدادی کے بعد کے حالات اور خصوصاً تقسیم کے صدمے سے سہمے و مستقبل سے مایوس ہردو والوں میں جن کے اکثرت مسلمانوں کی تھی کافی عرصے تک ایک سیاسی مسئلت پسندی کے باس توجہ نہیں دی اور سب سے بڑھکا ذرائع بلاغ میں بھی اس پر توجہ نہیں کی بس اتنا ہوا تھا کہ دسور کی منظورہ چودہ زبانوں میں شمالت کے باس ریڈیو نے ضرور اس کو کچھ وقت دیا تھا اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ریڈیو کو ابتدا ہی سے اردو کے نام پر عدیبوں شائروں نقادوں اور ڈرامانگاروں کا نہ صرف قلمی تاؤن ملتا رہا بلکہ ان میں اکثر و بیشتر ریڈیو کی ملازمت میں عرصے دراز تک رہے جن میں کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی پیترز بخاری مجاس شوکت تھانوی سادس سن منٹو عشرت رحمانی ڈاپٹر مزوز حسین وغیرہ اس کے بعد کی نسل میں رتن سنگھ رفا سروش زبہ رزوی کمال احمد صدیقی امیر احمد خسرو ازر افسر مطین سروش قابل ذکر ہیں ان سب کی موجودگی نے ریڈیو میں ڈرامے کے علاوہ خصوصاً اردو شاعری کے فرق میں بھرپور رول ادا کیا ریڈیو نے افسرانگاروں نقادوں پیش تدریس سے وابستہ خرمکاروں کی بھی حوصلہ افضائی کی اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ریڈیو نے اردو زبان کے ساتھ ساتھ اس کے عدب و تہذیب کو جاگر کرنے میں اہم رول ادا کیا اب رہی یہ بات کہ اس کے فیصد کی کہ کتنا بہت کچھ ہونا تھا اور کیا کچھ نہیں ہو پایا آجاتے ہیں اور ہاں جب کبھی ایوان بالا یا ایوان زیری میں وہ اپنے مفہوم یا مقصد میں یا پھر سیاسی ضرورتوں کے حصول میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہی اردو آ یاد آتی ہے اس کے اشار بھی یاد آتے ہیں یہ اور بات کہ چاہے وہ انہیں بے بہر یا ساکت الوزن بھی کیوں نہ پڑے انہیں صرف نصیف داد ملتی ہے بلکہ ذرائع ابلاغ اسے خدمت اردو کا جذبہ خرار دینے میں کنجوزی نہیں کرتا یہ اور بات کہ شیر کے خالق کے نہ وہ نام سے واقف ہوتے ہیں نہ اس کی خدمت کا ان میں کوئی جذبہ ہوتا ہے میں موضوع سے پھر بھٹک رہا ہوں مگر کیا کروں جب اردو کی بات آتی ہے تو باوجود اس زبان کی شیرنی کے کچھ کڑواہٹ مو کا مزہ بدل دیتی ہے آزادی کے بعد کافی عرصے تک ریڈیو کی تفریح اور اطلاعات کے ذریعے ہی لوگوں تک بات پہنچتی رہی ہے یہ شاید انیس سو ستر کی یا اس کے خریب کی بات ہے کہ دلی میں ملک کا پہلا ٹیلیجن اسٹیشن شروع ہوا تھا وہ بھی بلیک ان وائٹ لیکن اس کی نسریات صرف چند گھنٹوں کے لیے مختصت تھیں وہ بھی لوگ سنگیت کرش درشن کسانوں کے لیے پروگرام یا پھر نوٹنگی کے علاوہ سرکاری پروگرام کے لیے مقصود دورانیاں ہوا کرتا تھا جو آج بھی ہے اور کل کی ہی طرح وہی غیرمیاری اور شاید یہی وجہ ہے کہ عوام تک آج بھی وہ پروگرام نہیں پہنچ پاتا اس میں آخوان کی خوششدی کا کام زیادہ نظر آتا ہے لیکن اب جب کے پہ یہ پرسار بھارتی نامی خودمختار ادارے کے تحت کام کر رہا ہے تو کچھ امید بہتری کی کی جا سکتی ہے اپنے دوزے آغاز سے آج تک دور دشن نے اردو پروگراموں کا جو خوش ساختہ میار بنا رکھا ہے اس میں عدب کا عمل دخل سے نام کی حد تک ہے چند مراکس سے اردو میں دس منٹ کی خبریں آدھے گھنٹے کے پروگرام بس اس کے بعد کچھ نہیں جن میں دلی اور ہیدر آباد ہی زیادہ بہتر نظر آتے ہیں یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اردو والوں نے قومی سطح پر کجرال کمیٹی کی سفارشات کے منظر عام پہ آنے کے بعد ایک اردو محض قائم کیا تھا جس کا میں بھی ایک حصہ تھا یہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے اس محض میں ملبر سے زبان کے چاہنے والوں عدیب صحافی شاعر فنکار اور دانشو شامل تھے جس کی روح شمع زیدی تھی اس اردو محض کا مقصد صرف وصف یہ تھا کہ جس طرح دستور کی ہر زبان کا اپنا ٹیلیویون سٹیشن مقتصد کیا گیا ہے تو اردو کا بھی ہونا چاہیے سوال تلخ بہت ہی تلخ حقیقت پر مبنی تھا سامنے وہ لوگ جن سے بات ہوئی جنہیں وزیر آزم وزیر اطلاع تنشریات اور ٹیلیویجن کے عالی انتظامی وزیدار بھی شامل تھے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنے سے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا مرکزی حکومت کی وزارت اطلاع تنشریات کے وزیدار کا مایوس کا انجواب شمع زیدی کے پاس محفوظ ہے ہم مایوس نہیں ہوئے کوششیں جاری نہیں ہم میں کامیابی تب ملی جب دو ہزار ایک میں رامو جی راؤ نے ای ٹی وی اردو کا آغاز کیا یہ شاید انیس سنے نینوے کی بات ہے کہ جب ہم شام بنگل کی ایک فلم کی شوٹنگ فلم سٹی میں کر رہے تھے رامو جی فلم سٹی میں اور اس فلم میں میں بہت سے رائٹر اور اسٹین ڈائیکٹر اور ایکٹر شامل تھا دورانے شوٹنگ شمع زہدی شمع زہدی شبہ نازمی اور شام بنگل رامو جی راؤ صاحب سے ملنے گئے تو وہاں ذکر ہوا کہ آپ ہر زبان کے پروگرام تو شروع کر رہے ہیں لیکن آپ نے اب تک اردو کی طرف توجہ نہیں دی تو انہیں کہا کہ مجھے اردو نہیں آتی اور میں اردو والوں سے دور ہوں اگر اردو والے میرا ساتھ دیں تو میں برابر آپ کا ساتھ دوں گا تو تب ہی پھر میں اور شمع زہدی ہم دونوں نے ای ڈی وی اردو کو جائن کیا تھا اور اس طرح سے یہ چینل اردو والوں کی برسوں پرانی آرزو کی تکمیل بن کر سامنے آیا دنیا کا پہلا مکمل اردو چینل جس کے آغاز کو بھی ہم اردو زبان و عدب اور فنن لطیفہ کا نشات اثانیہ کہہ سکتے ہیں میں اس چینل کے پہلے پروگرام ہیڈ اور سینئر پروڈیسر کے طور پر کام کر چکا ہوں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ای ڈی وی اردو جن امیدوں اور منگوں سے شروع ہوا تھا وہ اپنی جگہ رامو جی راو صاحب کا مقصد اپنی جگہ اردو بولنے سننے اور سمجھنے والوں کی خواہشات کی تکمیل اپنی جگہ یہ اور بات کہ ہمیشہ کی طرح اردو والوں کا رویہ وہی رہا ہے آغاز سے دھومدام اس کے بعد خاموشی سکوت بے حسی سنناٹا وجہ انہی کو معلوم ہے ہاں ہم اچھے تنخید نگار ضرور ہیں کیونکہ اردو عدم میں سب سے آسان سنف سخن ہے جس میں ہنگ لگے نہ پھڑکلی اور اوپر سے رنگ چوکھا جاتا ہے ابھی راجش رانہ نے اردو کی روٹی کھا کر موڑے ہونے کی بات کی مجھے دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ میں راجش رانہ سے بہت پہلے سے اردو کی روٹی کھاتا ہوں رامو جلال صاحب کے دل و دماغ میں کیا تھا یہ تو میں بہتر طور پر جانتا تھا لیکن ایک بات ضرور تھی کہ انہوں نے جس دوانے میں اردو چینل کی بات کی وہ بہت سنسئر تھے اور جہاں تک مارکٹنگ کی بات ہے مجھے ایک تجربہ ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا آفر رامو جلال صاحب کے پاس آیا ایک شراب بنانے والی کمپنی جو سوڑے کے نام سے شراب کی پرپسیٹی کرتی ہے انہوں نے ساہت میرے خواہد سے ساڑھے چار پانچ کروڑ کا ایک آفر دیا سالانہ لیکن نام جلال صاحب نے کہا کہ میں تمباکو اور شراب اس کی پابلسیٹی اپنے کسی چینل پر نہیں کرتا اور شاید ایس بی سنگھ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے ان کروڑوں کے آفر کو منع کر دیا کروڑوں کا آفر ریجیکٹ کر دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں خصوصاً اردو میں تو بالکل نہیں دوں گا میں تو یہ جو مارکٹنگ کی بات ہے کافی ذکر آیا ہے نام رحمان صاحب نے بھی استعارات اور اردو چینل کے موضوع گفتوں کی مجھے خود بھی اس بات کا تجربہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے ہر چینل کو ایک ہرا رنگ دے دیا جاتا ہے اور اس گرین کلر کے نتیجے میں اس کی مارکٹنگ کو بن کر دیا جاتا ہے ایک طرح سے اور جب وہ مارکٹنگ نہیں ہو پاتی تو کہا جاتا ہے یہ چینل نہیں چل پاتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر ہمارے مارکٹنگ والوں کے ذہنی تحفظ کا ایک کھیل ہے اب رئی بات بینگنور میں اردو کی نیوز کی بات بھی کی گئی انہوں رحمان صاحب نے کہا اردو نیوز جب شروع ہوئی میرے بڑے بھائی احمد جلیس و زمانے میں ڈائیکٹر تھے وہاں دھو دشن کے اور یقین مانیے انہیں اپنی جان بچا کے حیدرپاد بھاگ کے آنا پڑا تھا کیونکہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے لوگ کہ صرف اس آدمی کے ویسے اردو نیوز شروع ہو رہی ہے مطلب یہ کہ یہ ذہنی تحفظات ہیں زبان اردو کے ساتھ شاید میں سوچتا ہوں کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ صرف اور صرف تقسیم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی خاصی سیکلر زبان کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کر وہ زبان کو اس کا رنگ بدل دیا گیا رامج راو صاحب سے ابتدا میں ہمارا بھی اختلاف یہ تھا ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے میں اور شما زہدی کہ اس زبان کا رنگ ہرا کیا جائے یا مذہبی پروگراموں کی بھرمار کی جائے کیونکہ اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو زبان ایس پی سنگھ کی بھی زبان ہے اور راجع شاہنہ کی بھی زبان ہے اسلام فرشوری کی بھی زبان ہے اس کو رنگ دینے میں ہو سکتا ہے کہ اختصادی کچھ فادے ہوئے ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی سماجی فائدہ ہے یہ وہی کام ہو رہا ہے کہ فاصلہ پھر بڑھ رہا ہے درمیانی فاصلے میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹنگ کے جن مسائل سے اس پی سنگھ دو چار ہیں اور جو ابتداء میں سکسینہ صاحب دو چار تھے وہی سے اس سے یہی دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑا لمبا فاصلہ ہے ایک بات میں اور اپنے چالیس سالہ تجربات کی روشنی میں کہنا چاہوں گا خصوصاً الیٹرونک میڈیا عدب یا اس کی تہذیب زبانی جمع خرش پر ہرگز محفوظ نہیں رہ پاتی اس کے لئے عملی طور پر اس کی سرپستی لازمی ہوتی ہے اگر ہم پچھلے دس سالوں کا جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ ای ٹی وی اردو جس انداز میں شروع ہوا تھا وہ دو تین سال مشکل سے جل پایا سیریل کے ساتھ پروگراموں کی برمار کے ساتھ مخفہ اور مسجہ اردو زبان کے ساتھ وہ کامیابی کا کوئی روپ اداد ہی کر پایا نہ اختیار کر پایا آج دوسرے ٹی وی چینل کے مخابلے میں جب اسے اترنا پڑا تو آج ہی ٹی وی اردو چینل نیوز ویوز اور ریویوز کا سب سے پاپلر چینل بن کر آتا ہے وجہ اس کی یہ رہی کہ جس زمانے میں ہم نے سیریل بنانے کوشش کی وہ میار ہمیں اس لیے نہیں مل سکا کہ جو خرچہ دوسرے چینل والے کرتے تھے اردو کے ساتھ وہ خرچہ کبھی شامل نہیں رہا میرے خیال سے یہ جو سب زرنگ کی بات میں نے کی اردو چینل کی ناکامی کی وجہ مارکٹ میں اس کی صورتحال کی ناکامی کی وجہ بھی یہ ہی رہا یہ نیوز ویوز اور ویوز چینل کے بعد مسلمانوں کے زیلی مذہبی چینل کے طور پر آج یہ قابلِ خبول چینل بن چکا ہے مگر زبانِ اردو یا اس کے عدب کی قدمت کا جو جذبہ لے کر اس کا آغاز ہوا تھا وہ آج اردو شائری مشاعروں اور غزلوں اور صوفیزم تک محدود ہو گیا ہے ہاں ای ٹی وی اردو کی خبروں والا جو حصہ ہے وہ سبی پروگراموں پر زیادہ بہتر نظر آتا ہے کیونکہ عوامی سطح پر یہ قابلِ خبول ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی قبروں میں اخلیت کے مسائل اور اخلیت کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے شاید اخلیت اس سے جڑ چکی ہے اردو محاص کی نمائندگی عرصہ دراز کے بعد ڈی ڈی اردو کی شکل میں ہمیں نظر آئی آج سے پانچ سال پہلے یہ اور بات کہ یہ اردو چینل بھی اپنی چھاپ چھوڑنے میں ناکام رہا ہے وجہ صاف و سیدھی ہے کہ دیگر ڈی ڈی کے نیشنل پروگرام جو ہیں دور دشن کے وہاں کے مراکس کے پروگرام اس میں بار بار نش ہوتے ہیں اس کے دیکھنے والوں کی تعداد علاقہ اس تعدادے پہ بہت کم کر دی گئی ہے ہاں نیوز کے معاملے میں یہ ای ٹی وی اردو سے مخابلہ کر رہا ہے نخل کے چکر میں دور دشن اردو اپنی انفرازیت خائم کرنے میں اس لیے گانیاب نہیں ہو سکا کہ وہ بلکل دوسروں کی طرح چلنے کی ناکام کوشش میں آج بھی اصروف ہے حیدرباد کہ مخامی اردو چینلوں کی اگر ہم بات کریں جس کی اچھی خاصی تعداد ہے اور جن کے اثرات ہم زیادہ تر محسوس بھی کرتے ہیں فور ٹی وی روبی یا اردو ٹی وی وغیرہ جو مخامی خبروں واقعات اور سیاسی اترپتل کی نمائندگی کے بعد شہر کے مخصوص علاقوں تک محدود ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں جو ان کی وسط کو روکنے میں اہم رول عدا کرتے ہیں یہ مخامی سلکی ٹیلی ویجن بی سیٹ لائٹ چینلوں کی نقل میں اپنے مقام سے ہم مجھے محروم نظر آتے ہیں صرف اردو زبان و عدف سے وابستہ ٹی وی چینلوں کا دور تو چل رہا ہے مگر یہ چینل کتنے کامیاب چل رہے ہیں یہ وہ بھی نہیں جانتے جو انٹیلیجن مراکز سے جڑے ہوئے ہیں کچھ عرصہ ہوا کہ اردو کے قصر علی شاپ اخبار منصف کے اپنے اردو چینل کا آغاز ہوا روزانہ اخبار میں اس میں دکھائی جانے والے پروگراموں کا چارٹ پڑھنے کو تو ملتا ہے دیکھنے کو نہیں ملتا وجہ کیویل ٹیلیجن والوں کی سردبیری ہے انتظامیں کی کوششوں کی ناکامی یا پھر اردو والوں کی جانب سے حضب عادت خاموشی سنا ہے یہ چینل یعنی منصف ٹی وی ڈش کے ذریعے پہنچ رہا ہے یا پھر کسی اور ذریعے سے اس کی پہنچ تو ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ اردو کا چینل اردو کے عدب اور تحضیر سے واوستہ پروگراموں کی پیشکش نہیں کرتا اس کا نظر آنا کوئی مانا نہیں رکھتا جب تک کہ یہ دل میں نہ مخام بنا لے میں یہ جانتا ہوں کہ اردو زبان والوں کی کوشش ہمارے بھی عملی تعاون کی طلبگار ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ الگ بات مگر جو کل ہو سکتا ہے وہ ہماری توجہ کا طالب ہے یہ بھی سچ ہے کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ کرنا بھی ہوگا اور یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ وقت حالات اور تاریخ بہترین منصف ہیں کھرے کھوٹے کا فیصلہ وہ خود کرتے ہیں مگر جو ہمارے بس میں ہیں آج وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں کم از کم ان سرپیروں کا ساتھ دے کر جو اردو زبان کے بہتر مستقبل کا دیا روشن کیے بیٹھے ہیں ہوایں تیز و تند ہیں ترش بھی ہیں اور مخالف بھی ہمیں زبانی نہیں عملی ثبوت دینا ہے اردو لکھنا ہے اردو پڑنا اردو پڑھانا ہے کیونکہ یہ صرف ایک زبان یا اس کے عدب ہی نہیں ایک مکمل تہذیب کا نام ہے بخول فیض احمد فیض حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شما کو یارو حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شما کو یارو کچھ روشنی باقی تو ہے ہرچند کے کم ہے